بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دن ابو جہلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی پھینکی اور پھر آپ کا سر مبارک زخمی کر دیا اس وقت ایک لونڈی یہ سارا مانچرہ دیکھ رہی تھی اسی شام جب آپ کی عزیز ججہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کی ایک انتہائی بہادر جری اور طاقتور انسان تھے شکار سے واپس آئے دوست لونڈی نے یہ سارا مانچرہ ان کو بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر مبارک کے زخمی ہونے کی خبر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چراغ پا کر دیا اور آپ ابو جہل کو ڈھوننے نکلے وہ اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمان اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا بتیجے میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے یہ بات سن کر نبی کریم نے فرمایا چچا جان مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے یہ بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات گھر میں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے 62 سال عمر ہے اور خلافت کے آخری آیام چل رہے ہیں اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بلا وجہ رو پڑے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا اور کہا اپنے باپ سے پوچھو کیا مسئلہ ہے کہیں کوئی تکلیف یا درد تو نہیں صاحبزاد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا اببا جی کیا بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی ماں کو بلاؤ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میرے اٹھ کرٹ بیٹھ جاؤ سب بیٹھ گئے تو آپ فرمانے لگے آج جب میں مسجد دے نکلا تھا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے عدل والا ہے انصاف والا ہے صاحبزادہ نے پوچھا کہ اببا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ باہر میں سب کے ساتھ اچھا تھا اور مجھے سب اچھا سمجھتے ہیں لیکن کہیں گھر میں کتائیاں تو نہیں کرتا رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روبی رہے تھے اور اپنے زوجہ سے یہ فرما رہے تھے کہ کہیں میں تمہارے حقوق کو پامال تو نہیں کرتا رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگیں مجھے تو بڑا پرانا شکوا ہے آپ کا جاؤ جلال اتنا تھا کہ میں بات نہیں کر سکی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تم نے اپنا سارا وقت مسجد میں گزار دیا ساری رات نکاب اور کر مدینے کی گلیوں میں گزار تھی میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ بھی نہیں سکی میرے دل کے اندر بھی تو خوشی تھی کہ میرا شوہر مجھے کہیں گھمانے لے جاتا میرے پاس پیٹھتا لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا مجھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا شکوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے چلو اللہ کی رضا کے لئے مجھے ماف کر دو تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی میں ماف نہیں کرتی پہلے میری شرط پوری کریں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کیا آپ کی اہلیہ فرمانے لگی کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے جنت کا حکم دیکھا تو کیا آپ میری سفارش کریں گے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ مجھے کپڑے دھوکے دیتی تھی عزت کی حفاظت کرتی تھی میرے بستر کو پاک رکھتی تھی کیا آپ میری سفارش کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا اللہ تعالی نے اگر عمر کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے جنت میں جگہ دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا حضرت فضال رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا اور میرا یہ کام ہوتا تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا جوری بھی کر لیتا تھا اور رات کو میری عادت بن چکی تھی نئی سے نئی عورت کے پاس جانا اور اس سے زنا کرنا ایک دفعہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس نعوذ باللہ کاٹ کر لائے گا اس کو سو اونٹ انام ملے گا حضرت فضال رضی اللہ تعالی عنہو نے سوچا کہ بہت سارا انام ملے گا حضرت فضال رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے خنجر کو تیار کیا اور اس کو اپنی بغل میں چھپا لیا اور اوپر میں نے چادر اور لی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی نماز کے بعد بیت اللہ شریف کا تواف کرنے کے لئے جاتے ہیں تو میں بھی اس کی طرف پڑھا راستے میں وہ خاتون جس کے پاس میں نے آج رات آنا تھا اس کے دروازے پر دستک دی میں نے کہا آج رات تیار رہنا آج میں بہت بڑی رقم لے کر آوں گا اس عارض کو میں نے یہ سب کہا اور پھر میں بیت اللہ شریف کا تواف کرنے جلا گیا اللہ کے محبوب بھی تواف کر رہے تھے تو میں نے بھی تواف شروع کر دیا میرا ارادہ یہ تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب سے گزریں گے تو میں موقع پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اکتس پر خنچر گھوم دوکا اور نعوذ باللہ شہید کر دوں گا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار میرے پاس سے گزرے تو میں حمد نہ کر سکا دوسری دفعہ میرے پاس سے گزرے تو بھی میں حمد نہ کر سکا تیسری دفعہ بھی میرے پاس سے گزری تو پھر بھی میں ہمت نہ کر سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو دین مرتبہ گزری تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ مل سکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی دشپن پر میرا روب تاری ہو جاتا حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب چکر پورے ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے چکر پر فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تواف مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمانے لگے وہ کام کرتے کیوں نہیں جو کرنے کے لئے آئے تھے میں نے رس کیا رسول اللہ کون سا کام کیسا کام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کندے سے پکڑ کر ہلایا اور فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندہ ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گر پڑا اور میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروں میں گر گیا میں نے کہا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا دے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دل دست مبارک پھیرا اور پھر مجھے کلمہ پڑھا دیا حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھ کر واپس جا رہا تھا تو راستے میں وہ عورت کھڑی تھی کہتے ہیں کہ میں وہ شخص تھا عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرائت نہیں ہوتی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس عورت کے پاس سے گزر گیا عورت کا خیال تھا کہ وہ رکے گا لیکن میں نہ رکا میں جب گزر گیا تو وہ بھاگ کر دروازے پر آئی اور اس نے آواز دی لیکن میں نے سنی انسنی کر دی جب میں مزید آکے پڑھا تو وہ میرے پیچھے دوڑی اور مجھے پکڑ کر کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا تو وہی نہیں جو یہاں سے ہو کر گیا تھا حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی نہیں رویا تھا لیکن جب میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسوں کی بارش تھی اور میں نے کہا میں جو یہاں سے گیا تھا اب میں وہ نہیں ہوں اب تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہوں